بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پہلی دسمبر ہے اور سن ہے دو ہزار بائیس دن ہے جمعیرات کا میں ہوں محمد تفیل شاد تو حاضرین و سامین سلام علیکم آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو درس ہے وہ بڑا سپیشل ہے بڑا خاص ہے اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آج کا درس جو ہے اس کو بڑی بڑے غور سے سنا جائے اور اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے قرآن کے مطابق کہ جس دین کو ہم فالو کیے ہوئے ہیں تواتر کے حساب سے اس کا پھر سے ایک دفعہ جائزہ لینے ہے کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں جو ہم روزے رکھ رہے ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں جو حج کر رہے ہیں جو نظام معیشت ہے جس پر بھی اس وقت تواتر کے حساب سے ہم چل رہے ہیں ہمیں اس کو پھر سے ایک دفعہ غور کرنا پڑے گا اور یہ فیصلہ ذاتی نہیں بلکہ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں یہ فرمایا ہے جو لوگ قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق قرآن کریم کے رولز ریگولیشن کے مطابق حکومت نہیں کرتے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں پھر پانچ بڑا پنتالیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے جو قرآن کریم کے اصولوں قرآن کے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے حکومت نہیں کرتے وہ ظالمون ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ المائدہ میں پانچ بڑا سنتالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مملم یحکم بمان ذلاللہ فعم الفاسقون تو اب کافرون کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اصولوں سے انکار کرتے ہیں ظالمون کا بھی ہمیں پتہ ہے جو دوسروں کا حق مارتے ہیں اور فاسقون کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآنی دائرہ یا اسلام کے دائرہ سے خارج ہو جاتے ہیں ان کو فاسقون کہا جاتا ہے ہم نے آج اپنے جو دینی اعتقادات ہیں آج کے درس کے بعد ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ویر وی سٹینٹ تو آج کا جو درس ہے میں سورہ عراف کی ابتدا سے کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامی سواد کتاب انزلہ الیکا فلا یکن فی صدر کا حرج منہو لتنزرہ بہی وذکرہ للمومنین عروف مقتعات جو ہیں الف لام میم میم شاد والی ہے اور یہ میں آہ حاضرین و سامین بتاتا چلوں کہ عربی لغت میں یہ جو میم کے اوپر جب شاد ہوتی ہے تو دو میم جو ہے اس سے تصور کیے جاتے ہیں تو لہذا ان الفاظ کے محروف مقتعات کے مخفق معنی وہ ہیں اے امین گداز زین والے لین القلب جس کو کہتے ہیں گداز زین والے محمد تعریف در تعریف کیے ہوئے مرسل ہماری طرف سے بیجے ہوئے اور سواد کا معنی ہے سچے رسول آپ کی طرف یہی ایک اکلوتی کتاب قرآن کریم نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی بدولت آپ کے ذہن میں کوئی تنگی باقی نہ رہے نزول قرآن کی غرض یہ ہے تاکہ آپ اسی اکلوتی کتاب کے ساتھ لوگوں کو ان کے فرائز منصبی سے آگاہ کریں اور یہ کتاب ماننے والوں کے لیے ایک ایک عظیم الشان نصیت نامہ ہے تو حاضرین و سامین جو عروف مقتیات ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں ایک طبعہ پھر میں اس کو دورا دیتا ہوں مم الف سے مراد ہے امین لام سے مراد ہے لین القلب یعنی گداز ذہن والا میم اول سے مراد ہے محمد یعنی تعریف در تعریف کیا گیا اور میم دوم سے مراد ہے مرسل اور یعنی بھیجا گیا اور سواد سے مراد ہے صادق سچا نیز سواد سے صاحبِ قرآن بھی مراد لیا جا سکتا ہے تو اس میں جو آیا ہے پہلا نکتہ وہ ہے کہ کتابن مفرد مرفوع خبر ہے حاضر مبتدا محضوف کی اور انزلہ الائی کا جملہ فیلیہ کتابن کی صفت ہے اور تکتیرِ کلام یہ ہے کہ حاضر کتابن انزلہ الائی کا اس طرح کتابن کی دو طرح سے تخصیص ہو گئی ہے پہلی یہ کہ حاضر اسم اشارہ محضوف نے اکمل تمیز پیدا کر دی ہے اور دوسری یہ کہ کتابن نکرہ مصوفہ ہونے کی بدولت بھی مخصوص ہو چکی ہے اس لیے معنی یہ کیا گیا ہے کہ آپ کی طرف صرف یہی ایک اکملوتی کتاب نازل کی گئی ہے یعنی اس کے سوا کوئی اور چیز آپ کی طرف ہرگز ہرگز نازل نہیں کی گئی تیسرا پوائنٹ جو سمجھنے کے لئے فلا اس میں فا برائے علت آئی ہے وہ معنی کہا کہ آپ کی تمام ذہنی الجھنے اس کے ساتھ دور ہو جائیں چوتھا پوائنٹ من ہو من کا معنی ہے کی بدولت جیسے ممہ خطی آتے ہیں اوگر اکو سیونٹی وان اوگر ٹوئنٹی فائی وہ اپنی خطاؤں کی بدولت غرق کیے گئے پھر پانچ ماہ پوائنٹ ہے لیتون زیرہ بہی تو اس میں لام جو ہے وہ مقصورہ برائے علت آئی ہے بمعنی اس کی غرض یہ ہے لیتون زیرہ بہی میں ہی ضمیر واحد مذکر غائب کا مرجع کتاب چونکہ اسم اشارہ حاضہ محضوف کا مشارن علیہ ہے اور بصورت واحد نقرہ مخصوص آیا ہے اس لیے مرجع کے لحاظ سے اس ضمیر میں بھی تقسیز موجود ہے لہذا معنی کیا گیا ہے کہ آپ اس اقلوتی کتاب کے ساتھ عوام کو ان کے فرائز منصبی سے اگاہ کریں تو ساتوہ نمبر ہے انظار انظار کیا ہوتا ہے انظار کا معنی ہے معاشرہ کے ہر فرد کو الگ الگ اس کے فرائز منصبی سے اگاہ کرنا کہ وہ دکاندار ہے تو اس کے فرائز منصبی اس کا کیا فرائز منصبی ہے اگر وہ گاک ہے اس کا کیا فرائز منصبی ہے اگر وہ امال حکومت سے مطلق ہے تو اس کا کیا فرز منصبی ہے اگر وہ ریایہ کا فرد ہے تو اس کا کیا فرز منصبی ہے اس طرح اگر وہ باپ ہے یا بیٹا سسر ہے یا دماغ مقیم ہے یا مسافر دوست ہے یا ہمسایہ ان الگ الگ مقامات پر اس کے الگ الگ فرائض منصبی سے اگاہ کرنا آن حضور کا فریضہ رسالت تھا اور آیت مجیدہ زیر بیعت سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضور یعنی آخری رسول سلام علیہ کو اسی کتاب قرآن مجید کے ساتھ انذار کرنے کا مکلف قرار دیا گیا تھا بلفاز دیگر اس کتاب قرآن مجید میں ہر کسی کے فرض منصبی کی خبر دی گئی ہے آج کا جو لیکچر ہے اس میں ایک تو یہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ کی اتباہ کیا ہوتی ہے پھر ہم اس میں یہ بیان کریں گے کہ اتباہ رسول جو کہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر ایک تاریخی علمیہ اس کا بھی ذکر کیا جائے گا پھر قرآن کریم قوموں کے عروج و زوال کے اصول و قواعد پر بحث کرتا ہے پھر اس میں عذاب آ چکنے کے بعد اطراف جرم عذاب آ چکنے پر اطراف جرم تو پہلے پہلا جو ٹاپک ہے پہلا اس کا موضوع ہے اللہ کی اتباہ اللہ کی اتباہ اس سلسلے میں منزل من اللہ بھی صرف اور صرف قرآن کریم ہے اور واجب الاتباہ بھی صرف اور صرف قرآن کریم ہے سامین اکرام ان الفاظ پر غور کیجئے گا کہ جو آیت بالا ہے اس میں بانداز تخصیص میں نے بیان کیا ہے کہ آخری رسول محمد سلام اللہ پر صرف اور صرف قرآن کریم نازل کیا گیا تھا صرف اور صرف قرآن کریم ہی کے ساتھ آہ حضور کو عوام کے فرائز منصبی سے اگاہ کرنے کا پاباند کر دیا گیا تھا چنانچہ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں عوام کو بھی براہ راست خطاب کے ذریعے حکم دیا گیا تھا کہ صرف اور صرف اس عظیم الشان کتاب کی اتبا کرو جو آہ حضور کے ذریعے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تو ساتھ بٹا تین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتابعوا با انزلا سامین اکرام اس میں جو قابل وضاحت ہے وہ ہے ما انزلا اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے پہلے اس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں ایمان والو اس عظیم الشان اکلوتی کتاب کی اتبا کرو جو تمہاری طرف تمہارے رسول کی معرفت تمہارے رب کی طرف سے یعنی تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتبا نہ کرنا تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو یہ اس میں اس آیت مجیدہ کیا جو پہلا پوائنٹ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا ہے اور دوسرا پوائنٹ وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا پہلا پوائنٹ پلیز میں سامین سے عرض کروں گا کہ ان دونوں پوائنٹوں کو نوٹ کر لیں کیونکہ یہ دونوں پوائنٹ جو ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے دین کے مطلق فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں اپنے اس دین کے مطلق جو طواتق کے صاحب سے ہم اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں اس کا قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے پہلا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ باہم مطوف مطوف علیہ ہیں جو پہلا جملہ جو ہے سامین کرام میں یہ چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں یہ کہ عمر یہ جملے میں صرف ما انزلا کی اتباہ کا حکم دیا گیا ہے ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں اگر کوئی ہمیں بتائے کہ یہ بخاری ہے یہ ترمزی ہے یہ سنائی ہے سیاستہ ہے تو وہ اتابعو ما انزلا علیکم من ربکم اس میں وہ نہیں آئیں گی کیونکہ ما انزلا کی اللہ تعالیٰ نے اتباہ کا ہمیں حکم دیا ہے اور دوسرا پوائنٹ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہے ولا تتابعو مندونہی اولیاء یہ نہیں کا جملے میں اگرچہ بظاہر اس قرآن کریم کے سواہ کی اتباہ سے منع کیا گیا ہے لیکن اس میں ایک نکتہ لطیف ہے جملہ ایک اتابعو ما انزلا اور جملہ دھو جو ہے ولا تتابعو مندونہی اس میں الفاظ کی حاکمیت قائم رکھتے ہوئے یہ عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو دیا گیا ہے کہ ما انزلا ما انزل اللہ کی اتباہ کا اور منع کیا گیا ہے اللہ کے سوا جھوٹے کارسازوں کی اتباہ سے حالانکہ ما انزل اللہ کی زید چونکہ غیر ما انزل اللہ ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ یہ عمر حکم اتابعو ما انزلا الائکم کی تائید کے لیے جو نہیں لائی جاتی ہے اس میں غیر ما انزل اللہ کی اتباہ سے منع کیا جاتا ہے سامین کرام واضح رہے کہ آیت مجیدہ میں جو تائیدی نہیں کا مخصوص انداز اختیار کیا گیا ہے اس میں اس عمر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اتاعت و اتباہ کے لائک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے جیسے اللہ تعالی نے چھے بٹا ستاون میں اور بارہ بٹا چالیس میں بھی نفی اسبات کے حسر کے ساتھ اعلان کیا ہے این الحکم اللہ للا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے حکم کا حق ہے ہی نہیں لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل یعنی اس کی اتاعت و اتباہ کا ذریعہ صرف اور صرف ایک ہی ہے وہ ہے ما انزل اللہ اس لیے اس نکتہ لطیف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اتباہ اتائیت کے احکام نازل ہوئے ہیں ہر مقام پر خالصتاً اللہ تعالی کی اتباہ و اتائیت کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ما انزل اللہ کی اتباہ کے حکم میں بھی خالصتاً اللہ تعالی کی اتباہ کا حکم ہے اور اللہ تعالی کی اتباہ کا اکلوتہ ذریعہ ہے ما انزل اللہ یعنی قرآن حکم اس لیے اللہ تعالی نے ابتدائے آفرینے ہی سے یہی اکلوتہ انداز اختیار فرمایا تھا کہ اپنی طرف سے ایک اکلوتی کتاب نازل فرمائی جاتی اور اسی کتاب کے ذریعے کلالہ کی ایک قسم بے اولادی ہوگی ہیں اور لائے کے اتائیت و اتباہ صرف بڑے ہم چکر کا دو نمبر حساب چھے بٹا سکابن یارے چوہ چالیس ان لمبس جنگو میری نازل کردہ کتاب کے ذریعے جب کلالہ خالص بھی اتباہ کرو اگر اس کی اولاد نہ ہو سامین اکرام یہ تھی اللہ تعالی کی اتباہ کا اب ایک سمجھنے ایک چیز ہے اتباہ رسول سامین اکرام گوھر کیجئے اس کے بعد سمجھنے کی چیز ہے اتباہ رسول کا اہم قریم حساب جو ان پر واضح کیا جا جا ہے کہ اتباہ الہی کا واحد ذریعہ ہے اتباہ با انظر اللہ کہ کلالہ بے اولادی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کی کتاب عوام الناس کلالہ بے اولاد کی نازل زید جاتی تھی بلکہ عوام میں سے انہی کے آئید مجیدہ کے مندرجہ بالا حساب میں کلالہ بلاند اخلاق وصورت بلاند کردار دو بہن مکرم مہترم فرد کو مانکلالہ اللہ کے لیے بائی کا بہن کے سوا اور کوئی نہیں وہی بہن کا بہن کے سوا اور کوئی نہیں وہی بھیجنے کے لیے مانکلالہ بے جاتا ایسی صرف اسی کے ذریعے اگر پائی کلالہ مرج ہے تو احکام عوامر و نواہی اگر جائے جاتے جو صرف وصرف مانکلالہ یعنی کتاب الہی میں محفوظ کر دیے جاتے ماں انزل اللہ یعنی کتاب الہی کی اتباع اگر اللہ تعالی کیوں گے اتباع ہے اور اسی طرح جہاں جہاں اتباع اتائیت رسول کا حکم دیا گیا ہے اب وہاں بھی اللہ کے رسول کے ذریعے عوام تک پہنچائے ہوئے اللہ تعالی کے مبایت مجیدہ کے حیات کی تباع مراد ہوگی ہے کیونکہ رسول اللہ کا مانع ہے اللہ کا حکم اچانے والا جو خود بھی احکام الہی کے دعبے ہوتا تھا جیسے کہ خود اب قرآن کی مطابق آخری رسول آن حضور کا اکار رسول اسبات کے وفی اور متوفیہ کے بہتقرار وارث ہیں اور قرآن کی مطابق جب بیہن فازے مجازمن بحفوظ ہیں اس کا حصہ ان اتابیو اللہ ما یوہا قرآن جیم نے اسے اس کو سیکس آور ففٹین ٹین آور ففٹین فارٹی سیکس آور نائن نہیں میں اطبع کرتا مگر صرف اور صرف اس عظیم شان ذابطے کی اطبع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے سامین کرام اس کو اگر پھر سے اطبع کر اطبع کر لیں کہ اللہ کے رسول بھی یہی فرماتے تھے کہ ان اطابیو اللہ ما یوہا نہیں میں اطبع کرتا مگر صرف اور صرف کی نصف کون ذابطے اس سؤال کا جوہ جو میری طرف پہی کیا گیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے سامین اقرام ذہن نشین کر لیجئے کہ ما یوہا اور ما یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اصل و نتبو نہیں بلکہ مدود اقلی اقلوتی جراد باری یا اس قرآن اکریم جو قیامت تک نو نانی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کی تعدا کے بھائیوں میں سے کسی اقل اولاد ریا ہے کوئی موجود آن حضور کی وچھاتت سے نازل کی موجود ہو اس سے وضاحت ثابت ہوا کہ اتباہ الہی کا اقلوتا جلیہ اور اس عمر کا فیصلہ کہ ما کیا ہے اس کی مگر چچا پر آن حضور کتاب انجلا پر الہی سیون اوور ڈو کے ایرحاز میں حجود ہے کہ وہ صرف وصرف ایک نصر کی کتاب ہے اس کے سوا زخیرہ روایات بخاری ترمزی سنائی سیاستہ کافی کلینی کوئی ایک کتاب بھی نہ ماں انزل اللہ ہے نہ واجب الاتعا ہے اللہ تعالیٰ کے مقدس مرد بے اولاد کی دو آئذ مجیدہ زیر نظر چار بڑے صرف اللہ تعالیٰ کے تاب تھے مرد کلانا بے اولاد آج کے درس میں اتنا ہی یعنی کرتا ہوں کہ آج کا درس میں بھی بڑی ایک اہلسیت رکھتا ہے اور اس کو میں آپ سے ان کی گیش مجود بڑی میں اگر چچا دی چچا بار سنے اور اپنے ذہن میں فیصلہ کریں کہ ہم نے قرآن کے مطابق جو بھی ہمارے دینی خیالات آج تک ہمیں تواتر کے ذریعے ملے ہیں قرآن کے مطابق ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیز قرآن میں چاہے وہ نماز ہے حج روزہ زکاة چار بڑے نظام مشیت ہے جو بھی نظر اعتقادات ہمارے ذین میں بس اگر متوفی ان کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم راہ راست پر آ جائیں گے تو آج کے درس میں بس اتنا ہی مال اگر متوفی یا متوفی کے زوجین موجود ہیں تو وہ اپنا حصہ قرآن پائیں گے شوہر ایک بڑا دو بیوی ایک بڑا چار اور اگر نہ ہو تو نہیں پائیں گے اگر وہ کلالہ بہن بائیوں یا دو بہن کی بجائے صرف دو بائی کلالہ بے اولاد ہوں تو وہ ایک دوسرے متوفی بائی کا پورا ترکہ پائیں گے اگر صرف دو بہن کلالہ بے اولاد ہوں تو اگر چچا دادا چچا پردادا چچا پردادا چچا وغیرہ کی اولاد میں سے کوئی موجود ہو تو اکیلی بہن ترکہ کا نصف ملے گی نصف لے گی اور دو بہن ترکہ کا دو تہائی لیں گی اور الگ لگ صورتوں میں پاکی نصف ایک تہائی ہو لیں گے اور اگر ان چچا آبا کی اولاد میں سے متلکن کوئی فرق مجہور نہ ہو تو پھر الگ لگ صورتوں میں اکیلی بہن یا دو بہن سارے ترکہ کی وارث ہو گی متوفی مرد یا متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کی دو سے زائد بہن اوپر مذکورہ بالا آپ سن چکے ہیں کہ اگر متوفی مرد کلالہ بے اولاد کی ایک بہن ہو تو ترکہ کا نصف پاتی ہے دو ہوں تو دو تہائی لیتی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بہن دو سے زیادہ ہوں تو پھر تقیل کی کیا صورت ہوگی اس سوال کے جواب کے لیے اس چیز پر گور فرمائیں کہ جب ایک بہن اور دو بہنوں کے عصوں کی وضاحت کر دی گئی ہے تو ایک بھائی اور دو بھائیوں کے عصوں کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی اس کا جواب اب بالکل واضح ہے ان صورتوں میں تقسین وراست میں بھائیوں یا دو سے زائد بہنوں کی صورت میں تقسیم وراست کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ تقسیم میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی اگر دو سے زائد بھائیوں تو وہ پورے ترقے کے وارث ہوتے ہیں اور اگر دو سے زائد بہن تو وہ دو تہائی میں برابر کی جلے بہن بھائیں سامین کرام اس چیز کو ہم آئندہ محفل میں ڈسکس کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی متوفی مرد یا متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کے ملے جلے بہن بھائیں یہاں تک آپ متوفی مرد کلالہ بے اولاد اور متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کی ایک بہن دو بہنیں یا دو سے زائد بہنوں کی صورت میں تقسیم وراست کی الگ الگ صورتیں سماعت فرما چکے ہیں آیت مجیدہ زیر نظر کے اگلے حصے میں اس عمر کی بھی وزاعت کی گئی ہے کہ اگر متوفی مرد یا متوفیہ عورت کلالہ بے اولاد کے پسمندگان میں ملے جلے بہن بائیوں تو بائی کا حصہ بہن کے حصے سے دھگنا ہوگا چار بڑا ایک سو چتر کا چوتھا حصہ وَإِن قَانُ اِخْوَةً رِجَالً وَنِسَان فَلِ فَلِز زَكَرِ مِسْلَ حَزِل اُن سَيَن اور اگر متوفی قلالہ یا متوفی قلالہ کے بہن بائی ملے جلے مرد عورتیں ہوں تو ایک مذکر یعنی ایک بائی کا حصہ دو منصوں یعنی دو بہنوں کے برابر ہوگا آیت مجیدہ زیر بحث چار بڑ ایک سو چتر کے آخری جملہ میں جو سور نساء کے بھی انتہائی آخری الفاظ ہیں مسئلہ وراست کی تمام مختلف شکوں کے مطلق خصوصا اور سورہ نساء میں درج جملہ مسائل کے مطلق اعلان کر دیا گیا ہے کہ پورا پورا علم رکھنے والا اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے چار بڑ ایک سو چتر کا پانچ ما حصہ یبیین کھول کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تم صحیح راہ سے بھٹک نہ جاؤ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے یہ سورہ النساء کی آخری آیت تھی رب اعضو بکا من حمزات الشیعتین وعضو بکا رب یا ضرور سامعین کرام آج سورہ النساء کا اختتام ہوا ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے